ہلو این ویلکم ٹو آر یوٹیوب چینل میں منو کیسے ہیں آپ سب لوگ دوستوں سواگت ہے آپ کا بگ بوس سیزن تیرا کے ایک اور اپیسوڈ کے ریویو میں دوستوں اگر آپ کسی دوستی کو زبردستی کھینچنا چاہیں کسی ریلیشنشپ میں نہ رہتے ہوئے بھی رہنا چاہیں تو دوستوں اس طرح کا گھماسان آپ کی لائف میں بھی ہو سکتا ہے سو بیسیکلی مائرہ اور سنہ دونوں ہی لوگ پچھلے لمبے عرصے سے شاید شو بڑا ہے اس ورے سے ایک لمبے عرصے سے دونوں ایک دوسرے کو برداشت کر رہی تھی جھیل رہی تھی ہر چیز پر کسی بھی طرح سے لیمٹ ہو جاتی تھی جس میں سنہ بہت اوندہ پرفارمنس نباری تھی کہ اگر مائرہ کچھ بھی کہتی وہ اگنور کرتی اور وہ اس دوستی کی بوٹ میں بیٹھی رہی تھی مائرہ کو برا آج اسپیشلی سب سے زیادہ لگا جب سنہ نے اس کو دھکا دے دیا بٹ سنہ اس پرابلم کو ریگلرلی فیس کرتی بھی آ رہی تھی کیسے سنہ کو ہمیشہ یہ دیکھنے کو ملتا تھا کہ پارس اس کو پرائیٹی دے رہا ہے پارس اس کو ایمپورڈنس دے رہا ہے پارس اس کے ساتھ رہتا ہے وہ کہے تو وہ سعیہ گلت وہ نہیں کہے تو وہ سعیہ گلت ان دونوں کی نظروں میں کہیں نہ کہیں سدھارت کو بھی یہ چیز اتنی زیادہ چپنے لگ گئی کہ سنہ کو جیسے ہی پرائیٹی نہیں ملتی وہ سدھارت کے پاس چلی جاتی ہے یہ بات تو تیہ ہے دوستوں کہ سنہ کو محبت تو پارس سے ہی ہے اور یہاں پھر اس کی یہ پرابلم ہے کہ وہ اٹینشن سیکر ہے بہت برے والی اٹینشن سیکر ہے اسے اٹینشن چاہیے ہی چاہیے اگر سدھارت دے تو پھر پارس چاہے نہ دے رہا ہوں مگر بیچ بیچ میں اس کو پارس کے پاس جانا ہی ہے اگنور کوئی نہیں کر سکتا مجھ کو خیر اس چیز کی بہت بری سجا برے طریقے سے بیزتی ہوئی آج سنہ کی اور کلیر کلیر مائرہ نے پپی لیتے ہوئے اور کلیرلی کہا میرا ہے آج کے بعد اس کے پاس مت آنا اور اس نے روتے ہوئے بھی پارس کو یہی کہا اب تو اس سے بات نہیں کرے گا وہیں پر دوستو ہم نے ایک اور چیز دیکھی کہ پارس نے بھی اس کو کہا بول دے خلم خل آس تو صاف تو اس نے کہا ہاں میں اس کو پیار کرتی ہوں ہو سکتا ہے آگے جا کر کہ ہمارے بیچ میں کچھ ہو جائے میں طب ایک ڈیلیما ہے اس کے مائنڈ میں اگر آپ کسی لڑکے کو نیشنل ٹیلیویزن پر پپی دے رہے ہو تو آپ نے پیار کا اظہار کری لیا اور اکیلے میں کانوں میں کرتے ہو پارس بھی کہہ رہا ہے تو چلو آپ نے اظہار کر دیا بہت اچھی بات ہے آپ کی محبت سامنے آگئی دنیا کو دیکھ بھی گئی لیکن دوستو یہاں پر ہپوکریٹ پارس بھی ہے پارس سنا سے اکیلے میں ملتے ہی تیری پرفیوم اچھی ہے دو پپی وہ اس کو لے بھی رہی ہے وہ چاہے اس کو چڑھانے کے لیے کر رہی انسٹیگیٹ کرنے کے لیے کر رہی ہی مہارہ کو لیکن سنا تو ویسے بھی تیار ہے سنا ویسے بھی پارس کو مانتا ہے پکڑ کے رکھتا ہے ہر جگہ پہ دیکھتا ہے اس کو مگر اس کو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ چورہ پر جا کر کے بار بار اپنی بیزتی کرا ہوگے تو کب تک کتنی بار کون کون آپ کو روکنے کے لیے آئے گا سو آج کچھ ایسا سنا کے ساتھ ہوا سنا کو بہت برا بھی لگا آران بھائی کا دوان تھا کہ بس اب تو کیا کچھ سدارت کے ساتھ تو رو کی رہی ہے تو رو کی رہی ہے سو وہ چیز بھی دکھی وہاں پر مگر اب کیا کر سکتے ہیں سدارت نے اس کو کلیر کہہ دیا ہے اب یہ سب نہیں جیل سکتا میرے سے نہیں ہوتا ہے سب کچھ وہ دو تین دن سے پچھلے کیا ہی رہا ہے پر وہ پھر مان جاتا ہے 24 گھنٹے اگر آپ کسی کے پیچھے پیچھے جاؤ گے تو اس کو اس کی اچھی اور بری باتیں یاد آئی جائے گی وہ وہاں پر مان جائے گا دوستو بگ بوس نے بسیکلی تولنے کے لئے آسیم ریاست کو پولیس والا بنایا اب پولیس والا گنڈا بولو پولیس والا کیپیبل نہیں کر پایا بولو یا پولیس والا اچھا بولو وہ ہم لوگ مدب میں آپ لوگوں پر چھوڑتا ہوں میں میرا آپ لوگوں کو بتا دوں گا کی مجھے کیا لگا بسیکلی دوستو چیز یہاں سے شروع ہوئی کہ آسیم نے کچھ رولز بنائے ہم لوگ ایک بار رولز پر چلتے ہیں آسیم نے کچھ رولز بنائے کیپٹن بننے کے بعد میں کہ ہم کچھ اس اس طرح کی پولیسیز آج رکھنے والے ہیں جس کے اندر رشمی جی نے اس کا پورا کا پورا ساتھ دیا کہ رشمی جی رول بک بناتے ہوئے اس کے ساتھ تھی کہ اپن یہ یہ رکھنے والے ہیں میں آران وشال اس کے اندر تیری پوری پوری مدد کریں گے اس نے بولا ہاں بالکل ٹھیک ہے تو سنہ نے بھی اس کو کا ٹی شرٹ والی بات سنہ کے ساتھ ان لوگوں نے بیٹھ کے دسٹنس والی بات بھی کی پارس مائرہ کے بیچ میں آپ جب لڑ رہی ہو پارس کو اپنی طرف ٹیر لی آج آپ موڈ میں ہو کے آپ کہہ رہی ہو پبلک کو کہ میں ٹیر کر کے بات کروں گی تو آپ نے ٹی شرٹ کے لیے بھی کہا پارس سے آسیم سے پارس کو تعریف کرانے کے لیے بھی کہا آسیم آپ لوگوں کی بات مانتا رہا جو جو آپ لوگ چاہتے تھے آسیم اس کو کرتا رہا پارس نے اس میں سے کسی رول کو مانا نہیں مائرہ نے رولز کو فالو کرنے کے لیے منع کر دیا وہ آدھا سا باکھلا گیا تھا اس کو کچھ سمجھ میں آ رہا نہیں تھا اس نے وکاس کو جاتے ہی بول دیا میں سب سے پہلے ڈنڈ آپ کو دوں گا آپ نے گلتی کری ہے اس کی آسیم سے پٹی بھی نہیں ہے اس نے بہت گندہ ایک شبد بولا آسیم نے آج پھر بولا وکاس کو ایسے بولا کہ جب سے تم آئے ہو گھر والے صرف میٹھا 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 ہی کھا رہے ہیں صرف میٹھا ہی کھلاتے ہو تم لوگوں کو سو وہ انڈیریکٹلی ٹون کچھ اور کرنا چاہ رہا تھا ہنٹ کچھ اور کرنا چاہ رہا تھا وہ بھی وہ بار بار اس کو کر رہا ہے سو ہو سکتا ہے وہ اس کے لیے چھیڑنا ہے اس کے لیے مزاک ہے وہ اس کی کال ہے مگر بار بار لوگوں کو برا لگی رہا اور آج مجھے تھوڑا سا ایسے فیل ہوا کہ جھگڑا شروع ہوتے ہی یہ والی بات کیوں وہیں پر آسیم یہاں پر مجھے ٹھیک دکھا کہ اس نے صدارت کو جا کر کے کہا کہ صدارت میں آپ کو کوئی کام نہیں کہہ رہا ہوں اس نے اپنی ڈیوٹی ایناؤنس کرتے ٹائم بھی کہا کہ آپ کی طبعہ ٹھیک نہیں میں آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں اور وہیں پر جب وہ وکاس کے ساتھ بیٹھاتا تھا اس نے کہا آپ اس سے مت بات کرو پلیز آپ اس سے بات کر رہے ہو میں آپ کو کوئی کام اور ڈنٹ دے نہیں رہا ہوں اب اس سے بات مت کرو اب یہ بچپنا ہے ان لوگوں کا مگر بگ بوس کے گھر میں آتے ہی آدمی تھوڑا چنچل بچپنا بے وکوف اور عجیب سی حرکتیں کرنے لگتا ہے تو اس جگہ پر میں آپ کو بھی ڈنٹ دے سکتا ہوں تو اس نے بولا دے دو دے دو دے دو صدارت یہی بولتا ہے اس کے علاوہ صدارت کچھ بولتا نہیں صدارت نے کہا کرنا ہے تو کر لو کٹو ہم لوگوں نے دیکھا کہ پھر صدارت باہر کڑا تھا آسیم ریا پارس کے ساتھ میں اور وہ ان کے ساتھ میں کچھ بات بات کر رہا تھا بھئی آسیم نے آ کر کے پھر کہا میں جب تم کو کوئی کام نہیں دے رہا ہوں دن نہیں دے رہا ہوں پر میں پیشلے دو گھنٹے سے نوٹس کر رہا ہوں کہ تم بالکل ٹھیک ہو چکے ہو اور اب تمہیں بھی کوئی کام کرنا چاہیے بلون میں فلانے کو تم کو نہیں بولوں گا کیونکہ تمہاری تب بھی ٹھیک نہیں ہے وہاں تک بھی وہ ٹھیک تھا اس بیچ وہ چابی بار بار وکاس سے مانگ رہا تھا اس کو چابی نہیں مل رہی تھی وہ پارس سے بھی مانگ رہا تھا اس کو چابی نہیں مل رہی تھی گھر والے اس کا کہنا نہیں مان رہے تھے فرسٹیشن اس کے اوپر پوری طرح سے آوی تا لیکن فرسٹیشن میں بھی اگر گلتی کرتے ہو تو غلط آپ ہی کہہلا ہوگے اپنا آگے بڑھتے ہیں پہلے بھی ججمنٹل نہیں ہوتے ہیں کون غلط ہے کون سا یہ صدارت نے اس کو گولا کہ ٹھیک ہے تو جو دینا دے رہے ڈیوٹی تو اس نے بولا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کو ڈیوٹی تو بولا جو دے نہیں دے دے بولا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو سمجھا رہا ہوں آپ کو بول رہا ہوں ملہب اس نے وہاں تک ٹرائے کی اب اس بیچ کیا ہوا رشمی جی نے ایک اڑتا ہوا تیر لیا ہو سکتا ہے رشمی جی آپ نے کونٹین کے لئے لیا ہو آپ نے ایکس وائی جیڈ کسی بھی چیچ کے لئے لیا ہو آپ نے وہ اڑتا تیر لیا اور آپ نے آ کر کے بولا بیچ میں کر سکتا ہے کام کیا ہو گیا چھوٹے مٹے کام ہی تھے ٹی شیٹ پہن رہے یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اس میں کونسا بڑا کام ہے کر لے گا آدھا بولا اس نمبر میں پورا کر رہا ہوں وہ کہنا بھلے یہ چاہتی ہوگی تو جیسا کہ صدارت کو اڑتا تیر پسند نہیں ہے اور رشمی کا تو اسپیشلی پسند نہیں آئے گا تو اس نے پلٹ کے بولا کہ یہ کون ہے تیری مینجر ہے تیری جبان ہے تیری کام والی ہے یہ تینوں چیزیں نوکرہ نہیں ہے تیری یہ تینوں چیزیں اس نے بولی اور پھر اس نے پلٹ کے بولا ہاں میں ہوں اس کی اسسسٹنٹ میں ہوں اس کی نوکرہ نہیں ہے وہاں سے یہ بات شروع ہوئی آسم ریاض نے کہا تو بہت گندہ بولتا ہے جو ترہا موں کھلتے ہی گندگی نکلتی ہے وہیں پر رشمی جی نے اس بات کو لے لیا کہ کیا بتائے گا بتا میرے بارے میں اس نے بولا کہ میں یہ بتاؤں گا کہ یہ ہے تو that's all اس پر رشمی جی کو اگر سمجھ میں نہیں ہے تو رشمی جی really badly need help کہ آپ کو وہ بات سمجھ میں ہی نہیں ہے کہ وہ کہنا کیا چاہتا ہے آپ نے پچاس بار بولا میرے بارے میں کیا بتانا چاہتا ہے میرے بارے میں کیا بولنا چاہتا ہے تیری ماں نوکرہ نہیں ہوگی تیرے ماں باپ کو بھی تو ایسے ہی بولتا ہے تو گندہ آدمی گھٹیا آدمی واہیات آدمی تیری عوقات نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ ہی نہیں ہے آران نے بھی آیا اپنی تلوار بار نکالی وہ بھی چال ہو گیا جوڑ جوڑ سے بولنا تو ایسے کر رہا ہے تو ایسے کر رہا ہے گدوں سے گدے وشال بھائیہ بھی بیچ میں کودے موسی چاچی آنٹی گھدا سوار جو بھی بولوں اس کو میں وہ بھی بیچ میں کودا کیا ہے نا کیا ہے تر کو کیا ہے کیا ہے کیا ہے ارے یار کان کھا گیا ہے اور ایک بار جب آسیم سٹارٹ ہوتا ہے اس کے بعد میں آسیم ریاض بھی بلکل نہیں رکھتا ہے ریگلرلی آسیم ریاض اس کو پوک کرتا رہا پوک کرتا رہا پوک کرتا رہا پوک کرتا رہا اس پوکنگ 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 اندر تو آدمی سے کوئی نہ کوئی گلتی ہو ہی جائے گی اور اس کی پوری تیاری چل رہی تھی سب لوگ مل کے چڑھ رہے ہیں اس بیچ اس نے وکاس کو پینٹ ڈالنے کو بول دیا تھا آسیم ریاض نے تو وہ والی بات بھی اس کو بہت جدہ بری لگی بھی تھی تو وکاس بیچ میں آ کر کے بول رہا تھا میں سمجھ رہا ہوں تیری سٹیٹیزی کیا ہے تو اس کو اپنے جال میں پھسانا چاہ رہا ہے تو اس کو انسٹیگیٹ کر رہا ہے تو اس سے کچھ کروانا چاہ رہا ہے وہ ہاتھ کا جیسچر اس لئے تھا کہ وکاس تیری بات اس تک اور اس کی بات تو اس تک پہنچے ہی نہیں پروپرلی آپ سمجھ رہے ہیں میں ایسے کر رہا ہوں تو سو I'm not saying کہ وکاس صحیح تھا یا غلط تھا وکاس چاہ رہا تھا کہ تم اس کے گلے مت پڑھو اس نے اگر ایک ورڈ بول دیا پلٹ کے وہ بھی کہہ چکی ہے تجھے عورتوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے تو بتتمیز ہے دس دن سے کونے میں پڑھاتا وہ ہی ٹھیک تھا تیرا مو کھلا تیرے مو سے گندگی نکڑنے لگ گئی وہ چلا رہا ہے وہ ریگلرلی کہہ رہا ہے کہ میرے گھر میں اس طرح کی لڑکیاں نہیں ہوتی ہیں میرے گھر کی لڑکیاں ایسی نہیں ہوتی ہیں ایسی پہ پوچھ رہی کیسی وہ کہہ رہا ہے رشمی دیسہ ہی جیسی مگر کسی کو سننے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے سب لوگ مل کر اس کے گلے پڑھ رہے ہیں وہیں پر آ کر کے وہ اس کو کہہ رہا ہے بہت گھٹیا ہو تمہاری عوقات دیکھئے کیا یہ کیا ہے کیا وہ کیا ہے کیا آران اس کا تیری ڈر رہا ہے مارے گا تو نہیں مارے گا تو نہیں تو وہ کہہ رہا ہے بھائی سمجھو بیسیکلی کیا تھی لیکن نہیں یہاں پر لوگوں نے قسم کھالی سمجھ لے گی ایک بار وہ کیمرہ پہ جا کر کے وہ بول رہی ہے کہ ایسا میں نے بارے میں کیا جانتا ہے جو بول نہیں رہا اس کو پرابلم کیا ہے اس سے پہلے وہ وشال اس کو پہلے سے ہی کہہ رہا ہے آپ صدارت کے بارے میں غصہ ہیں گا رشمی جب وہ کچن ایریا میں جب وہ آران سے مافی وفی مانگ رہی تھی سوری مانگ رہی تھی تو وہیں پر جا کر کے سیم اس جگہ پر اس نے بولا کہ میں نا باہر دیکھ لوں گی اور اندر بھی دیکھ لوں گی جب رشمی کہہ رہی تھی پتہ نہیں کس کو کہہ رہی تھی کائے کو کہہ رہی تھی کیوں کہہ رہی تھی شاید کریٹیوز کو کہہ رہی تھی اپنے سرونٹس کو کہہ رہی تھی مینجر کو کہہ رہی تھی پتہ نہیں کس کو کہہ رہی تھی وشال بھائیہ بیچ میں کودے وشال نے کہا صدارت کی بات کر رہی ہو اس کو تھا میں یہاں بھی دیکھ لوں گی اور باہر بھی دیکھ لوں گی کوئی ٹینچن نہیں اس کی تو میں ڈڑتی نہیں ہو کسی سے آران سے بہت اچھی اپالوجی جب وہ کر رہی تھی وہ سین مجھے بھی بھاوک لگ رہا تھا آران بھی رویا وہ بھی روئی کیونکہ ان کا سین بھی کچھ اتنا ویئر چل رہا ہے تو وہاں تک وہ چیز ٹھیک لگی مگر یہ لوگ جو مل کے گلے پڑے بابا صدارت شکلا کے that was something completely else کہ ارے بابا کیار کیا دیا اس نے اور آسیم ریاض گلتی سے ایک بار جو بوٹ میں بیٹ جاتا ہے بھائی اس کے بعد میں تو آسیم ریاض کو کوئی نہیں روک سکتا کوئی نہیں روک سکتا اس کے اوپر فرسٹیشن تھا کیپٹینشپ کا اس کا لوگ کہنا نہیں مان رہے تھے مگر بھائی جو اس کے بعد میں اس نے پکڑا ہے وہ بہت برے لیول پر پکڑا ہے وہیں پر یہ صاحب آران صاحب صدارت شکلا مانسٹر مائنڈ کے بھی بڑی آوالا وکاس گپتہ کے گلے پڑ گئے کہ تُو ہوگا تیرے گھر میں مانسٹر مائنڈ ہوگا میرے سامنے کچھ نہیں ہے میں ترکو ہے نا تیری مانسٹر مائنڈ گرے نکال دوں میں لپڑ دوں گا تیرے کھینچ کے بھائی وہ اس کو کہنے لگ گیا رشمی تیری چوائز بہت گلت ہے تو ایک گلت آدمی سے کر رہے ہیں سب نے کہا تھا میں تی کو بول رہا ہوں اس پر بھائی صاحب آران نے کہا رشمی آس تو تُو کلیر کرے گی یہ یا میں that kind of a gesture he gave to رشمی تو رشمی نے آ کر کے اس چیچ کو بھی کلیر کیا آپ پرسنل پلیز مت بولو اس والے میٹر پر مت بولو میں سمجھا رہا ہوں تم کو کہ تم گلت کر رہی ہو حالانکہ وکاس ڈر گیا وکاس نے سائیڈ میں لے جا کر کے کلیر کرنے کی بھی کوشش کی مگر آران صاحب تو چڑے جو چڑے آران نے continue اس کو بولا وشال نے regularly بولا بہت لیٹ سنہ بیچ میں آئی سنہ نے try کی کہ جیسے وشال کو دور کر دیا جائے آسیم کو تھوڑا سمجھا دیا جائے مگر بھائی آس تو کوئی سمجھنے کو تیار نہیں تھا especially وشال کو اس نے سمجھانے کی try کی تو وشال تو خود جوڑ جوڑ سے اس کے گلے پڑنے لگ گیا وہیں پر ماہرہ پھر اس scene میں cut to kudی اس والے میٹر سے ہٹ کر کے ماہرہ کودی سنہ اور ماہرہ کا ایک الگ scene ہونے لگ گیا کہ تیرے کو کیا لگتا ہے میرے بارے میں تیرے کو کیا لگتا ہے یہ لگتا ہے وہ لگتا ہے ان کی کوئی fake friendship تھی بوس ان کی day one سے ہی دوستی نہیں تھی ان کی آپس میں کسی کی بھی کسی سے دوستی نہیں ہے سارا گھر مل کر کے پارس کو بول رہا ہے کہ پارس تیرا صدار شکلا چمچائے اور وہ کت اور وہ اکیلے میں وکاس سے اور آسیم سے برتن لے بھی رہا ہے آپ دیکھ رہے ہو کلیرلی کہ آسیم اور وشال نے ایک پلان کیا دو چمچ ڈالے جا کر کے بولا ہم تو اس کے بنیتے تو نے تو اس کو بنا لیا ماننا پڑے گا تالیاں بجائی پارس نے وہ accept بھی کیا تو اس کے اندر بھی کوئی دوستی والی گودہ تو ہے ہی نہیں وہیں پر اس نے سنا کو یہ بھی بولا کہ اس نے بولا ماہرہ کا تو چمچہ ہے اور میں اب سدارت سے بھی بات نہیں کروں گی تو اس نے پلٹ کے بولا سدارت میرا چمچہ نہیں بلے ورڈ بلے کوئی اور ہوں گے سدارت میرا میں ماہرہ کا ہم دونوں ماہرہ کیس کا مطلب ہم دونوں ماہرہ کی ہیں مطلب آپ دیکھو کہ کب شہناز گل کو اسی کی ٹیم سے اسی کے دوستوں سے کہ کاؤٹ ہو گئی وہ الگ ہو گئی بکاؤز آف ہر نیچر only she is liking وہ ایک ایسے بندے کو پسند کرتی ہے جو بندہ اس میں انٹرسٹیڈ ہی نہیں ہے سو پارس کا تو بھئیہ کام نکل رہا ہے اگر شو میں اس طرح سے فینالے میں جا سکتا ہوں تو میں اس کے لئے جاؤں گا نکلنا پڑا نکل جاؤں گا میرے لئے تو ماہرہ 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 اس کو اس کے علاوہ کچھ نہیں دکھائی دی رہا کچھ نہیں سنائی دی رہا چاہے سنہ اچھی ہو چاہے خراب ہو اس کو لینا دینا ہی نہیں وہ کلیر کہہ رہا ہے پھر بھی آپ کو اپنی بیزتی کروانی ہے سنہ بار بار تو آپ بھلے کرواؤ اور اس بیزتی کا آپ بعد میں ریپلیسمنٹ سمجھو یا فیلر سمجھو کہ میں جا کے شکلہ کے پاس چلے جاؤں اور شکلہ سے بات کرلو تو اتنا زیادہ بے گیرت آدمی نہیں ہے کہ وہ کر لے گا اس نے آج آسیم ریاض کو بھی کہا میں اکیلا ہوں اکیلا رہوں گا اکیلا کھلوں گا that's me and that's I am چاہے ہم اس سے کوئی بات کرے یا مت کرے تو اس نے بھی اس کو کہا چل تیرے ٹائی فائیڈ ہو گیا چل نکلیں ایسے جا اندر جا چل ایک بار میرے حساب سے جو میں کوئی حساب بھی نہیں لگا رہا ہوں میں نے دو جیسٹرز دیکھے تھے ایک جیسٹر میں آسیم ریاض کہہ رہا تھا تُو نے مجھے دھکا مارا دھکا مارا دھکا مارا وہ آگے کی طرف آ رہا تھا تو وہ آگے کی طرف آ رہا تھا تو وہ آگے کی طرف جا رہا تھا وہ والا سین تھا آران کو آسیم نے دو تین بار دھکے دے کر کے بتایا کہ اس طرح سے تجھے دھکے دے دے گا سو دوستو آج کی گھڑت کو اگر اب simplify solve کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ آپ پیچھ آتے ہو کہ میں کروں تو میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں یہ لڑکیا کبھی دوست نہیں تھی ان لوگوں نے فیک کیا چتہ کر پائیں کریں آج پھڑ گئیں تو انہوں نے پھڑ گیا اپنے آپ کو بتا دیا ٹھیک ہے مارا کو شاید بہت پہلے accept کرنا چیز تھا اپنا پیار پر وہ کیا پتا کیوں شو کے extend ہونے کی وجہ سے یا اسی کی مرجی کی وجہ سے وہ اس کو accept نہیں کر رہی تھی کھل کر کھلنا نہیں چاہ رہی تھی پارس نہ کر کے سمجھایا میرا اور اس کا سین دکھ رہا ہے اس دن سے وہ اس چیز کو بہت positively کھل رہی پھر تیرا میرا کیا تو اب وہ اس سین کو clearly دکھا رہی ہے وہیں شہناس گل کو یہ سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ بھئی شکلہ تو شاید میرے ساتھ fit نہیں ہوتا age میں بڑا ہوگا کیونکہ آسیم بھی اس کو کہہ رہا ہے کہ تو بودھا ہے تھکا ہوا ہے تیر سے کچھ نہیں ہونا ہے تو وہ کہہ رہا ہے بودھے اور بڑھے تو تمہارے ماں باپ بھی ہوں گے سو اب ماں باپ پہ چلا گیا ماں باپ پہ چلا گیا ارے اب ماں باپ پہ کہا گیا جب رشمی اس کو ایک کام والی نوکرانی اس کو کہنے پر وہ پلٹ کے اس کی ماں کو نوکرانی کہہ دیتی ہے تو اب تو باقی کے لوگ نہیں بولتے اب اس میں ماں باپ پہ چلا گیا آسیم ریاض آپ کیسے کہہ سکتے ہو مگر پھر بھی چلو آپ کہہ سکتے ہو اور آپ لوگ سبجنے ایک دوسرے ہو کہہ ہی رہے ہو سو مدوری ماں کو بھی گلت فیمی ہو گئی تھی تو وکاس نے سمجھایا بولا میں ویکنڈ کا وار پہ بات کروں گا کہ یہاں پر اگر اس نے ایک گلت ورڈ بول دیا پلٹ کے آپ نے بھی بول دیا اپنے پیرنٹس کو بھی بول دیا پھر بار بار رک رک کے رک رک کے آسیم بھی آ رہا ہے لوگ بھی آ رہے کیوں لی جا رہی ہے ایسے کیوں صدارت کے پیچھے پڑا جا رہا ہے ایسے اس سے اس کے دیفائننگ پہ چلانے پہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چلانے پہ بھی کہا جا رہا ہے تیری تو تبیت خراب ہے چلانے پہ بھی کہا جا رہا ہے ارے آپ چاہ رہے کیا ہو بیسی گلی اپنے روم میں گز جا سو جا کام مت کر حالانکہ صدارت بھی یہاں پر غلط اتنا کاؤتنا یہ فل پرووک کرتا ہے فل چھیڑتا ہے چائی گری آتوات کیا لگیا چائی گری گئی اب کیپٹن کس سے کام کرائے گا اور کونے میں بیٹھ کر گئے یہ سب بہت ایریٹیٹنگ ہے اگر آپ لوگ ایک دوسرے کی اتنی بری طریقے سے لوگ ہیں تو میں بتا رہا ہوں دوستو آپ لوگ کچھ گلت کر بیٹھ ہو گئے اور کل والے اپیسوڈ بے دیکھ بھی رہا ہے آپ کچھ گلت کر چکے ہو بیکاؤز this show is going on next level now آپ گندگیوں کی حدیں مچا رہے ہو ٹاسک سارے رد کر دیتے ہو دوستی لیاج محبت شرم حیاء سب جا چکی آپ لوگوں سے پتھیکٹک کھیل رہے ہو گھڑیا کھیل رہے ہو خراب کھیل رہے ہو مجھے تو نہیں لگتا باہر آنے کے بعد میں بہت فین ڈم بہت زیادہ آپ کو لوگ پیار کر رہے ہیں وہ سب میں اس کے لئے ڈینائے نہیں کر رہا پر مجھے نہیں لگتا کہ باہر آ کر کہ آپ اپنی فٹیج دیکھنے دیکھنے کے بعد خود کو جسٹیفائیڈ کرو گے کہ یار میں اتنا غلط کر گیا سو ابھی بھی موقع ہے سمبل جاؤ سودر جاؤ سوچ لو کیونکہ لوگوں کی یہ سوچنے شمجھنے کی شکتی والا ٹیم پر memory بہت کم ہوتا ہے دوبارہ سے لوگ نئے طریقے سے سوچنے لگ جائیں گے چار دن اچھا کر دو گے تو آج کی لئے سنا I am disappointed شکلا آپ کام نہیں کر رہے ہو کر رہے ہو آپ کے موں سے ایک غلط word نکل گیا اس کے لئے لوگ لڑے آپ سے آپ نے دھککہ دیا نہیں دیا آپ کو دھککہ پڑا نہیں پڑا but sorry to say but disappointed آسیم ریاض disappointed رشمی you lost man you completely lost disappointed وکاس سب کو یہی سلا دیتا رہتا ہے ایسا مت کرو ایسا مت کرو آپ غلط کر رہے ہو باہر کیسا دکھ رہا ہوگا مگر آپ کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ نے جیسے آج پھر بھی تھوڑا positively stand لے کر کے خڑے تے وکاس تم so that is okay ویسے ہی کھڑا ہونا چاہیے باقی مجھے کسی کا بھی نہیں پتا سنا completely خود چکی تھی کہ اس کو کرنا کیا اس کو پلے ہی نہیں پڑھ رہا تھا کہ میرا مجھے اب کرنا کیا چاہیے میرے ساتھ آگے ہوگا کیا یہ ہے دوستو میرے accordingly آج کا ریویو اور میرے اساب سے یہی ٹھیک ہے بس آپ اپنا خیال رکھیں سوست رہے ریالیٹی شو اندر نہیں اس نے چڑھانے کے لئے کہا وہ چڑھ بھی گئی سنا نے ایک بار بچانے کے لئے ہاتھ بھی لگا سدارت نے کہا don't touch me سو کیونکہ وہ flip مار رہی ہے سدارت پھر یہاں پر دونوں points پر غلط نہیں ہے سدارت کو دکھے گا تو وہ لوگوں کو بولے گا وہ بولے گا پھر یہاں پر لوگ nominations کی ویجے سے کس بھی reason سے بہت جدہ frustrated ہو گئے اس تو بگا اور کا بہت اچھا سین تھا سو چالے اور گو والی باتوں والا لیکن میں اس بارے میں اور discuss کرنا نہیں چاہتا بگوز کوئی مطلب اور سینس کی وہ بات تھی نہیں بگوز گھر نے آج بہت جدہ content دے دیا ہے at least we released from this pathetic matter کہ سنا دور ہو جائیں پارس ٹرائے نہیں کریں ان